دیکھئے اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو پرائس سیٹ کیے جاتی ہے ایک پرادکٹ کے لیے اس کے لیے کون سے میتھرز استعمال کیے جاتے ہیں دیکھیں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ پرائسنگ سیٹ کرتے وقت کن فیکٹرز کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں اب ٹیکنکلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میتھرز ہم کیا استعمال کریں گے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں پرائسنگ کے حوالے سے ہم دسکس کریں گے ایک پرائسنگ میتھرز اور دوسری پرائسنگ سٹریٹیجیز آپ کے ذہن میں کہیں یہ سوال پیدا ہوگا ڈاؤن دا روڈ کے ان دونوں میں کیا فرق ہے میں فرق پہلے واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جب اس کو ڈاؤن دا روڈ سمجھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوین پیدا نہ ہو دیکھئے پرائسنگ میتھرز کا جو سکوپ ہے نا وہ یہ تیہ کرنا ہے کہ فارمولا کیا ہوگا وہ بیسز کونسی ہوں گی جن پر ہم اپنے بیس پرائس کو سیٹ کریں گے تو پرائس کی جو سٹرکچرنگ ہے وہ کیسے کی جائے گی یہ پرائس میتھرز کا تعلق ہے اور جو پرائسنگ سٹیٹیجیز ہیں ان کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ پھر اس سٹرکچر کے اوپر بیس کرتے وقت ہم مختلف سیچویشنز کے حوالے سے جو پرائسنگ چارج کرتے ہیں وہ ہماری پرائسنگ سٹیٹیجیز کہلاتی ہیں اور یہ ایک ٹیکٹیکل لیول کا ڈسین ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دو باتیں تو کلیر ہوئی ہوں گی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرائسنگ میتھرز ہیں یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں دیکھئے ویسے تو لٹریچر کے اندر کافی سارے پرائسنگ میتھرز کا ذکر کیا گیا ہے لیکن چونکہ ہم ٹپیکلی لٹریچر کے اس حصے کو فالو کر رہے ہیں جس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں فیلپ کارٹلر صاحب تو اس لیے ہم زیادہ تر جو تھیریز یا زیادہ تر جو کانسپٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں جن کو فیلپ کارٹلر صاحب نے اڈاپٹ کیا ہے جو انہوں نے ریکمنٹ کی ہیں چونکہ پرینسپل لیول پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بیسیکلی یہ باتیں سمجھ لیں تو اٹوانس لیول پر جب آپ مارکٹنگ مینجمنٹ یا سٹیٹیجی پڑھیں گے تو وہاں اور باتیں آپ لٹریچر کے جو اور پہلو ہیں جو اور چیزیں ہیں ان کو بھی آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر تین بیسیک میتھرز ہیں تین سٹرکچرنگ پرائس سٹرکچرنگ سکیمز ہیں ہمارے پاس ایک ویلیو بیسٹ پرائسنگ ہے دوسری کاسٹ بیسٹ پرائسنگ ہے اور تیسری کمپیٹیشن بیسٹ پرائسنگ ہمارے سامنے ہے اچھا اب میں اس سے پہلے کہ ان کو ون بے ون تفصیلاً آپ کے سامنے پیش کروں میں چاہوں گا کہ میں ان کا بالکل مختصر آپ کو تعرف کروا دوں دیکھئے ویلیو بیسٹ پرائسنگ کا کیا مطلب ہے ویلیو بیسٹ پرائسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنا پرائس سٹ کرتے ہیں اس کی بیس وہ ویلیو ہوتی ہے جو کسٹمر کے ذہن میں ہے ہماری پرائسنگ کی ایک پروڈکٹ کو بنانے میں ہمارا کتنا خرچہ آیا ہے اس اخراجات یا خرچے کے اندر اپنا مارجن ہم ایڈ کرتے ہیں اور ہم پروڈکٹ آفر کر دیتے ہیں یہ سٹکچر ہمارا کاؤسٹ بیس کہہ رہتا ہے اور پمپیٹیشن بیس سٹکچر میں جو کہ بہت وائیڈلی استعمال ہوتا ہے ہماری مارکٹس کے اندر ہم سمپلی یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے پہلے جو کمپیٹ کر رہے ہیں لوگ جو پہلے انکمبنٹس ہیں جو اگزسٹنگ پلیئرز ہیں وہ جو پرائسنگ فارمولا یا سٹکچر استعمال کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ کی فروٹ مارکٹس ہیں ویجیٹیبل مارکٹس ہیں آپ کی گراوسری کی مارکٹس ہیں اور بہت صحیح جو آپ کی مارکٹس ہیں وہاں پر یہی کمپیٹیشن بیس پرائسنگ ہی استعمال ہوتی ہے بیس میں کاؤسٹ بیس ہوتی ہے لیکن باقی ہر آنے والا نیا پلیئر وہ والا میتھڈ یعنی وہ فارمولا یوز کرتا ہے کہ میرا کمپیٹر کیسے سٹکچر کر رہا ہے اس طرح وہ بھی اپنی پرائسنگ کو سٹکچر کر لیتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بیسیکلی ان تینوں باتوں کے بارے میں کلیر ہوا ہوگا ہمانے والی ویڈیوز میں ان تینوں کی تفصیل کے ساتھ ان کا ہم متعلیہ کریں گے یا ان کی تفصیل کو ہم ڈسکس کریں گے تینکیو بار مچ